اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت سارے بھائی جو کوششن پوچھتے ہیں مالٹا کے ریلیٹڈ تو میں نے کہا یار ایک ویڈیو بنا دوں اس میں آپ کا بھی کوششن آ جائے گا دوسرے کا بھی تیسرے کا بھی تو سب کے لئے بینیفٹ ہوگا کہ ان کو ایک ہی ویڈیو میں ہر چیز ہر طرح کی ایکسپلینیشن مل جائے گی تو بہت سارے بھائی جو مجھے کوششن کرتے ہیں وہ کمنٹس میں لکھتے ہیں انس کا انصر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یار کبھی کبھی تو میرا دل بھی نہیں کرتا ہے کمنٹس میں میں آپ کو ریپلائی کروں کیونکہ اگر آپ کو شارٹس کچھ پوچھے تو ٹھیک ہے نہیں تو میرا وارس اپ نمبر ہوتا ہے نیچے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ مجھ سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں لنک ہر وقت دسکرپشن میں ہوتا ہے تو آج جو میں بات کریں گے ہم وہ مالٹا کی ریلیٹڈ ہوگی کہ مالٹا میں بہت سارے بھائی سب سے پہلے تو یہ کوششن آتا ہے کہ میں مالٹا جانا چاہتا ہوں کیسے جا سکتا ہوں یہ سب سے پہلے بہت سارے بھائیوں کے یہ کوششن آتے ہیں سپیشلی جب سے میں نے وارس اپ نمبر لگایا تب سے بہت زیادہ بھائی پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں آپ کو مالٹا گر جانا ہے اس کے دو طریقے ہیں ورک پرمنٹ کا بتا رہا ہوں ایک تو آپ خود آپ آن لائن جاب سرچ کریں اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ کے اپلیکشن سمیٹ ہو جاتی ہے دوسرا اگر آپ خود جاب نہیں جونڈ سکتے آپ کو آفر لیٹر نہیں ملتا تو پھر آپ کسی تھرڈ پارٹی سے ہیلپ لے سکتے ہیں جو کہ پیڈ ہوتی ہے وہ کوئی بھی آپ کی کرے گا پیڈ ہوگی ہر کسی کا ڈیفرنٹ ریٹ ہے وہ آپ چیک کر لیں جہاں آپ کا ٹرسپ بنے آپ وہاں کام کروا سکتے ہیں سیکنڈ کوئسٹن وہ سارے بھائیوں جو پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے مالٹا کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے تو مالٹا کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ تقریباً تین سے چار مہینے تک آج کل ورک پرمنٹ کا لگ رہا ہے اس سے آگے چلے جائیں تو جو اپروول ان پرنسپل لیٹر آتا ہے اس کے بعد آپ کو سمیشن کے بعد بھی دو منٹ لگ جاتے ہیں کبھی کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے لیکن جو آج کل سیچویشن جاری ہے میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں اب آجائیں تیسرے کوسٹن کی طرف بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ انٹرویو کیسے دیں گے تو بھائی انٹرویو کوئی بھی آپ کمپنی اگر آپ کو ہائر کر رہی ہے تو ایٹلیس وہ آپ کا انٹرویو بھی لے گی اور آپ کا جب آپ کی فائل سمیشن ہوتی ہے تب بھی آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو انٹرویو کی تیاری آپ کو کرنی ہے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ امپورٹڈ کسٹین بھی ڈالے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی ہماری انٹرویو کے ریلیٹڈ سروس لینا چاہتا ہے وہ پیڈ سروس ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ ہم اس کو تیاری کروائیں گے اور آپ کا انٹرویو کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا اب آتے ہیں چوتھے قویشن کی طرف بہت سارے بھائی کہتے ہیں بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کس پروفیشن میں اپلائی کریں بھائی پروفیشن اس میں اپلائی کریں جس کا آپ کے پاس آپ کے پاس سکل ہو مطلب اگر آپ کو پلمبر کا آتا ہے سٹیل فکسنگ کا آتا ہے کک ہیں آپ کلینر ہیں تو وہ جو آپ کو ایکزیکٹلی آتا ہے آپ اسی کو اپلائی کریں یہ نہ ہو کہ آپ کو کچھ آتا اور ہو آپ کسی اور میں اپلائی کر رہے ہو پھر آپ وہاں جاتے ہیں پھر بڑی گیم ہوتی ہے وہاں آج کل وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے جب وہاں پہنچتے ہیں اگر آپ کا نہیں ہوتا آپ کو آتا نہیں ہوتا تو ٹی آر سی بھی نہیں بنانے دیتے اگلے تو اس لیے بھائی آپ سیم جو پرفیشن آپ کو جس چیز میں آپ کو ابہور حسل ہے علم ہے کام آتا ہے وہ یہ آپ اپلائی کریں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ بہت سارے بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی انٹرویو رہا ہے سب کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو رینڈم لی انٹرویو ہو رہا ہے سب کا نہیں ہو رہا کسی کا ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا یہ آپ ذہن میں رکھیں اور نیکسٹ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے کیسے اپلائی کریں پاکستان سے بھی سیم طریقہ ہے بھائی آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو جواب مل جاتی ہے صحیح نہیں تو تھرڈ پارٹی سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مالٹا نے ورک پرمٹ دینا بند کر دیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے مالٹا نے ورک پرمٹ دینا بند نہیں کیا مالٹا ورک پرمٹ دیر ہے لیکن کچھ لیٹ ہو رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ سیزن آؤٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے باقی آپ پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ آپ میرا چینل وزٹ کریں آپ کو نظر آ جائے گی نیکسٹ کسٹن جو بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی مالٹا میں مطلب کتنی ارننگ ہو سکتی ہے تو بھائی جو ایورج جو اماؤنٹ ہے بہت سارے بھائی جو آپ کو کہتے ہیں یا جو تھمنے لگال دیتے ہیں کہ پانچ لاکھ کمائیں گے آپ دس لاکھ کمائیں گے ایسا سین کچھ نہیں ہے بہت زیادہ بھی آپ ارننگ کریں گے تو آپ کی ارننگ جو ہوگی وہ سیون ہنڈرڈ سیکس ہنڈرڈ یورو سیون ہنڈرڈ یورو سے لے کے ون تھوزن فور ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ میکسیمم دو ہزار یورو ہوتی ہے اچھے پروفیشن سے جو اوپر جاتے ہیں وہ ون تھوزن فور ہنڈرڈ سے اوپر جاتے ہیں باقی میکسیمم ون تھوزن فور ہنڈرڈ تکی ہے اگر بہت اچھا پروفیشن ہو تو پھر اوپر جاتے ہیں اب بہت سارے بھائی اور بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں ٹیکس ہوتا ہے جی بھائی مالٹا میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ذین میں رکھیں آپ کا سیلری کا انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پے کرنا ہوتا ہے جو سیلری آتی ہے اس میں سے کٹ جاتا ہے یہ ذین میں آپ نے رکھنا ہے اور بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ویزرڈ ویزے پہ جائیں اور پھر جا کے ویزرڈ ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہیں تو بالکل فیلحال تک ایسا رول ہے کہ آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں لیٹر ہون کیا ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں فیلحال تک آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ